بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیوز امید کرتی ہوں اللہ کے حضرت و کرم سے سب اللہ خیر و آفیت سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے ربلا سے دور رکھیں جنس کے خلالی سے نوازیں اور ہم سمیں تمام موت مسلمہ کا خاتمہ اللہ پاکیمان پر فرمائے آمین سمع آمین جی بیوز آپ کو نظر آ رہا ہو گیا یہ بول میں پانی ہے اور یہ ہے مایا آج میں اور پھرکل کالے کپڑے کے کپڑوں پہ مایا کس طرح لگایا جاتا ہے آپ کی بے حضر فرمائش پہ اسپیشل یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ کئی بچے اور بچیوں نے مجھے بتایا کہ ہم جیسے کوئی سے بھی ہم نے وہ ٹی پور ٹی استعمال کی ہے تو کالے کپڑوں پہ داغ ضرور آتے ہیں اس چیز کی کہ آپ کو پریشانی نہ ہو میں نئی ویڈیو لے کیا ہوں اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں آپ نے بہت پسند کی آپ میں جسٹ کالے سوٹ پہ کس طرح مایا مگایا چاہتا ہے وہ بتاتی ہوں آپ کو پہلے بتاؤں گی میں مگا کس طرح بناتی ہوں پہلے بھی بتایا تھا کیسی بنای جاٹ پٹ آج پھر بتاتی ہوں دوسرے طریقے سے میں مگا کس طرح بناتی ہوں میں نے ایک باہل میں لے لیا ہے پانی کوئی راکٹ سائنس نہیں کتنا پانی لے فلحال میں نے ایک سوٹ پہ مائے لگانا ہے تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سوٹ پہ دو چمچ مائے ڈالنے ہیں ایک سوٹ کے لیے وہ تھی سردیاں گرمیوں میں میں جسٹ ایک سوٹ کے لیے صرف ایک چمچ کھانے کا بھر کے ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ایک چمچ بھر کے تقریباً کھانے کا ہے یہ میں اس میں ڈال لوں گی مکس کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میں نے مائے ڈال دیا پین میں جیسے ہی اس میں اُبال آئے گا مائے ٹھیک ہوگی تو پھر میں آپ کو ملتی ہوں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اتنی ڈالیں اتنی بس آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے ایک سوٹ لیا ہے تو ایک جمج مائے کا ڈالیں اندازے سے پانی ڈالیں مائے پکا لیں بس مائے بناتے وقت چمچہ اپنے مسل سے چلانا ہے یہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا پانی ڈالیں گے تو مائے جلدی بنے گا تھوڑا سا پانی زیادہ ہوگا تو مائے تھوڑا سا دیر سے پکے گا لیکن اگر پانی آپ کا زیادہ ہے میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈالے پانی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بس دو سے تین اُبال آجیں مائے ٹھیک ہو یا نہ ہو آپ کا مائے پر فیکٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اُبال آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چولا میں نے آس کر دیا اب چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف اچھا بھی بس آپ کو یہ ایک بالکل پہ اور کالا رنگ یہ نظر آ رہا ہوگا اور ایک یہ میری وائٹ شیٹ پڑی ہے یہ بھی نظر آ رہی ہوگی یہ اب تین سے چار ٹپ اور ٹکس ہیں کالے رنگوں یا گہرے رنگوں کو مائے لگانے کے جب بھی آپ گہرے رنگوں کو کپڑے پہ مائے لگائیں تو آپ نے پہلے ایک وائٹ کلر کی یا ہلکے کلر کی کوشش کریں وائٹ کلر ہی ہو یہ اس کو مائے لگانے سے پہلے یہ ایک گفہ اس پانی میں سے گزار لیں تب بھی آپ کے وہ کپڑوں پہ داغنی پڑیں گے نمبر دو جب آپ مشین میں کپڑے پہلے وائٹ ڈالتے ہو یا لائٹ کر رکھے ڈالتے ہو اس کے بعد دوسری دفعہ آپ بلیک یا گہرے رنگ کے کپڑے ڈالتے ہو اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ گہرے رنگوں سے پہلے بھی کوئی ٹاول آپ نے نہیں ڈالنا یا بر والی چیز نہیں ڈالنی نہ ہی کالے کپڑوں کے ساتھ کوئی ٹاول یا بر والی چیز ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور کپڑے جب بھی ڈالنی ہے انٹے کر کے آپ نے مشین میں ڈالنی ہے یہ دو سٹیپ ہو گئے اب آتے ہیں ہم تیسرے سٹیپ کی طرف تیسرے سٹیپ پہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب کپڑے دھونے ہیں نا اس کو دو سے تین دفعہ نہیں بلکہ چار سے پانچ دفعہ کھلے پانی میں کھا لیں گے آپ یہ دیکھیں میرا پانی کتنا ساف ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ذرا نکال لیتی ہوں مزید ساف پانی ڈال کے میں بتاتی ہوں مایا کیسے لگانا ہے امید کرتی ہوں یہاں تک سمجھ آگی ہوگی اب میں نے لے لیا ہے ساف پانی چونکہ میں ایک سوٹ کو مایا لگا رہی ہوں تو میں نے ایک ہی چمج بنایا ہے اب یہ جب بھی مایا کا استعمال کریں آپ چھلنی میں چھانا ہے پکانے سے پہلے بھی اور کپڑوں پہ لگانے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اتنا میں نے سمودی بنایا ہے پھر بھی اس کے ذرے نکل آئے ہیں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کپڑوں پہ لگ جاتی ہے بہت نقصان دیتی ہے یہ میں نے وائٹ کلر کی پرنٹ ہلکا سا شیرت ہے جب بھی کالے یا ڈاک کپڑے اپن کرنے ہیں مایا لگانا ہے تو پہلے ہلکا سا ایک وائٹ کپڑا گزار لیں کوئی سا بھی کپڑا لینے وہ گزار لیں دھلاوا اب اس میں ڈالیں گے ہم بلیک سوٹ جب بھی ڈالیں پورا سوٹ ڈالیں تاکہ ایکول مایا اس پہ لگ جائے گرمیوں میں ہمیں اتنا زیادہ مایا نہیں چاہیے ہوتا ہلکا سا صرف یہ ہوتا ہے کہ کپڑا کھڑا ہو اور اس تری جو ہے زبردست ہو اور خوبصورت لگے کپڑا پہناوا ایک ٹپ اور آنے والی ہے وہ آپ حیران ہو جائیں گے اتنی زبردست وہ ٹپ ہے آنکھیں بند کر کے آپ دھیروں سوٹ دھوئیں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کالے رنگ کے ٹھیک ہے اچھی طرح ان کو کھنگال لیں اچھی طرح ٹاسک کرنا ہے اوپر نیچے اب یہ پانی میں ریموو کر دوں گی اگلا سٹپ دیکھنے والا ہے جو سیکرٹ ہے آپ کے لئے ٹپ وہ زبردست اب آپ کہیں گے آنٹی اتنی دفعہ ہمیں یہ کپڑے دھونے پڑیں گے دیکھیں بیٹا بات یہ ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے تھوڑی سی محنت کے بعد اگر آپ کو زبردست زلٹ ملے تو میرا خیال ہے کوئی مزائکہ نہیں اتنی سی محنت کرنے پہ اب آگیا اس کا لاسٹ طریقہ یہ غور سے آپ نے دیکھنی ہے کالے کپڑے یا ڈاک گہرے ڈاک رنگ کے کپڑے دھونے ہیں تو جیسے میں نے سارا وہ پہلے عمل بتا دیا ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا نیل یہ نیل کیا جادو دکھائے گا آپ احران رہ جائیں گے تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے جتنا میرے سوٹ کے لئے مجھے کافی ہوگا اب نیل والے پانی میں مایا کہیں میں نہیں ڈائے گا مایا اپنی جگہ پہ یہ رہے گا اب یہ کہیں کہ انٹی مایا تو نکل جائے گا بلکل بھی نہیں نکلے گا یہ دیکھیں اب آپ اس کو نچوڑ کے سپین کر لیں یا ویسی نچوڑ کے تار پہ ڈال دیں تو آپ کا زبردست آپ کا سوٹ دھل کے تیار ہو جائے گا اب میں اس کو نچوڑ لوں اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑیں ہیں تو پھر آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس تین سوٹ ہیں یا دو سوٹ ہیں آپ اسی پانی میں تھوڑا سا مایا ڈالتی جائیں گی تو وہ سوٹ ڈپ کرتی جائیں گی اور نکالتی جائیں گی تو اب یہ جو مایا ابھی بھی اس میں بہت جان ہے آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا پرانے جو لونوں کے سوٹ نہیں ہوتے لون کے سوٹ جو ہوتے ہیں آپ نے وہ دھوکیں اس میں سے گزار لینے ہیں یقین کریں آپ کے جتنا مرضی پرانا سوٹ ہوگا جب آپ اسے استری کریں گی نا ایسا دکھائی دے گا جیسے آج نیا لے کے آئے ہیں یہ پانی بھی ضائع نہیں جائے گا کام اس کام ایک دو سوڑ لون کے اس میں سے ہم گزاریں گے تو ہمارے وہ بھی زبردست مایا لگ جائے گی امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے اور بھی مایس ریلیٹڈ کس سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گی ضرور پوچھئے تو نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کوئی نئی ٹپ ٹکس یا ریسپی لے کے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں تب تک کے لیے ایسی امان اللہ موسیقی موسیقی